الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والآقیبت المتقیل وصلات و وصلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ آلِهِ طَيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ طَاهِرِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا وَبَاصْفِهِمْ رَسُولَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ رَحُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکھ یا رسول اللہ سب سنگی پڑھی ہے السلام علیکھ یا رسول اللہ سب ہوتے با میں ہوئی بڑتا ہے باڑا نور کا سب ہوتے با میں ہوئی بڑتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چم کا ستارا نور کا میں گدہ تو بادشاہ پھر دے پہ اعلیٰ نور کا نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا تُو ہے میں نور تیرا سب ہے گھرانا نور کا تیرے نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری نوری کفیز نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا عزیزانِ گرامِ قدر اللہ وحدہُ لَا شْرِكَ لَهُودِ حَمْدَ وَرْسَنَاتُ بَادْ حضورِ اکرم نورِ مُجَسَّمْ شَاہِ مَدِينَةً سُرُورِ خَلْبُسِينَةً احمدِ مُجْتَبَع جنابِ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ علیہِ تَحییتُ وَسْسَنَا کریم آقادِ حضورِ حدیعِ عقیدتُ محبت پیشکرنتُ بَادْ دعا ہے کہ اللہ کریم سب سنگیاں دی حاضری اس بزمج خبول فرمائے اور عزیزم محمد یعقوب صاحب اور اُنہ دے ساتھی جنا اُنہ نال کس اعتبار نالوی تابون کیتا ہے کام کروایا نے مدد کیتی نے اللہ اُنہ نمی برکت دے اور جنا اس کام نو سارے نو انجام دیتا ہے اس محمد یعقوب نو ہی اللہ خیر اور برکت دے اللہ اس نو حلا دے نرینہ تو نوازے اور حضور دے ملاد شریف دا صدقائے دے خارتِ رامتہ فرمائے عزیزانِ محترم چند گزارشات پیش کرانگا قرآن و سنت دی روشنی وچ رب زلجلال سن سب نو حضور دا غلام بنا رہا اے یعقوب ہر سال حضور دے ملاد محفل بڑی اچھے طریق نال اور بڑے احسن انداز نال کراندائیں آپ سب احباب یقیناً زیادہ لوگوں انہیں جڑے ہر سال تشریف لے ہوندے ہو محبت نال تشریف رکھنا محبت نال بیٹھنا محفل ختم ہوئے گی تو ان سارین انشاءاللہ لنگر بھی ملے گا اور لنگر بٹھا کے تو ان کھلایا جائے گا انام سکون ال بیٹھو گے تو انشاءاللہ خالی کوئی بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے بھائی وسیع انتظام لنگر شریف دا ہوندے اور حضور سرکار دے لنگر شریف اچھ کم ہی نہیں ہوندی بس کچھ بندیاں دے دل سوڑے پہ جاندے کہ پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے پتہ نہیں سانو ملے نہ پائیو جے جنہ تو ان صدیہ ہے انہ تو ان کوچھ دے کہیں کلنا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیدہ حضور دے ذکر دی محفلے لنگر سب نو ملے گا ذکر سب تک پہنچے گا سوہابہ باب غورنال تبجیب فرماؤ گے سمجھو گے تو انشاءاللہ بعد دی سمجھ بھی آ جائے گی اور پھر ایروانی لنگر ہے بعد دی دوسرا لنگر بھی ہوئے گا اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ دے نبی نے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اِذِ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اِذِ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ جدو حضرت ابراہیم تے اسماعیل اللہ دے گھر دیا دیواراں بلند کر رہے سر یہ ایک دعا ہے حضرت ابراہیم دی جدا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل انبیاء نے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں کہڑا گھر اِنَّ اَوَّلَا بَيْتٍ وُدِعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ دنیا اُتْتے اللہ دا پہلا گھر اولا بیت پہلا گھر وُدِعَلِ النَّاسِ جو لوگاں واسطے بڑھایا گیا ہے جس دا اللہ نے اس میں مبارک قرآن فرمایا ہے شہر دا لَلَّذِي بِبَكَّةَ جو مکہ شہر دے اندر بنایا گیا ہے اس گھر دی اے شاہ نے مبارکاً او برکت والا بیئے وَهُدَنْ اور ہدایت والا بیئے ایک دو واسطے نہیں مبارکاً وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ او عَالَمِينَ وَاسْتِ حِدَائِتَ آپ نے سمجھا گئی؟ ہے پتھر دا بنیا گھارے اور پتھر دا بنیا گھارے ان واقعے جند ہے بیت اللہ لیکن اے زین اچھ نہیں آنا چاہیدہ گھار اللہ دے لیکن اللہ اس گھر ویچ مقیم نہیں اللہ اس گھر ویچ مقیم نہیں با اللہ اس گھر ویچ رند ہے نہیں اللہ ہر جاتے اَيْنَ مَا تَوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اللہُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللہ زمین تے آسمان اچھ کوئی جگہ نہیں جیتے اللہ نہ ہوئے لیکن ایک پاس سے نہیں کہہ سکتے بھائی دے اللہ ہے تے عیتھے اللہ ہے تے اوٹھے اللہ ہے تے اللہ ہر جاتے کوئی جگہ نہیں جیتے ہو دی خدرت موجود نہ ہوئے دیکن ایک مکان ویچ مقید مننا نہیں جائے دے بھائی اس مکان ویچ اللہ رہاں دے اے نہیں کہنا وہ ہر جاتے گھر اللہ دے اور شان اس دی جب یہ اللہ نے قرآن مجید اچھ بیان کی تھی مبارکا وہ برکت والا ہے اور اتنی برکت والا ہے اتنی برکت والا ہے اتنی برکت والا ہے شان ہے جیڑا اس پتھر نو بوسا دے وے اس بندے دے جتنے گناہ ہون او پتھر جوس لیں دے آپ رو سمجھا گئی جدو حجرِ اسود نو بہت سا دہید ہے نا تو حجرِ اسود حضور فرماندے نے جدو اے آیا ہے نا حجرِ اسود اس نو نصب کیتا گیا ہے تو اے دی روشنی اتھو تائیں سی جتھو تائیں حرم دی آت دے یعنی جی تو احرام بنے آ جاندہ ہے نا اے تو تائیں یہ دی روشنی جاندی آئی ہے اس پتھر دی اتنی نورانیت اور اتنی لائٹ سی جیڑی دور تک جاندی سی اور جیتھے تک جاندی سی او تو تاک حرم دی حادسی اور پھر انو جدو بندے چمدے سانا گناہ گار اے اونا دے گناہ ماں دی وجہ تو سیاہ ہوندا گیا لیکن ایک خاصیت ان دے اندر ہے کہ جیڑا ان دے اتھے ہونٹ لائے ان دے اندر جیتنے گناہ ہونٹ او دے گناہ کھچ لئی دا ہے اور ایک اور بڑی مددار کر لے جیس بندے گمرا کیتا حاج کیتا اور او اس پتھر نو کھلو کے سلام کیتا کیا مطلع دن حشر دے میدان اچ ایس پتھر نو اللہ زبان عطا کرے گا او پتھر بول کے گوائی دے وے گا کہ یا اللہ فلان بندہ فلانے دا بیٹا فلان سانوے چاہا سی جو اس من بہت سادیتا سی اچھا 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 سمجھا گئی ہوئے تگالے دے وے جھائے کہ جو آدمی پتھر کھل جا کے بہت سادے وے پتھر قیامت والے دن ان پہچان لے گا جڑا پتھر نو سلام کرے گا استلام کرے گا پتھر اس نو قیامت علیہ دن پہچان لے گا تو جڑا بندہ رسول اللہ دی مزار دے جا کے سلام کرے کیا حضور نہیں پہچان لینگے بھائی آپ نے سمجھا ہی مسئلہ دی بھائی آپ نے سمجھا ہی مسئلہ دی جو آدمی رسول اللہ دی بار گایا چازر رو کے سلام پیش کرے گا حضور فرما دیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس میری قبر دی زیارت کیتی میرے تے واجب ہے کہ میں قیامت علیہ دن اس دی شفاعت کرا حضور اپنی قبر دے زائر دی یوم قیامت شفاعت فرمان گے اے عزیزان محترم عرض کا رہا ساں جدو ابراہیم اور اسماعیل بنا رہے سن اللہ دا گھر تے دیواراں قادد برابر آ گئی ہیں ایو یارفاؤ ابراہیم القبائد بنیادہ بنا رہے سن تے جدو دیواراں قادد برابر ہو گئی ہیں نا تے اتاں پھر اس ہی جانا ہوئے تے گو کرنے ہیں ساڑے بیلڈنگ دا حصول ہے نا تھی پھر گو کرنے ہیں تے پھر اتے کھڑے ہو کے کرنے ہیں تے حضرت ابراہیم جدو اللہ دا گھر بنا رہے سن تے دیواراں اچھیاں ہو گئی ہیں پتھر رکھنے اچھ پرابر ماؤں لگی تے اللہ فرمایا جبریل ایک پتھر لے جا جبریل پتھر لے کے آئے تے او رکھیا تھا لے کعبہ شریف تے کور تے ارد کیتی سونا اے میں جنتی چو پتھر لے آندہ ہے اے دے اتے کھڑے ہو جاؤ جتنی دیوار اچھی اندی گئی اے آپ پہ اتنا ہوتا 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 جائے گا اچھا اون مزیاری قلبت ہے کی او پتھر عجیبی کعبہ شریف دے سین ویچ پیا ہویا ہے اگر اللہ توان مدینی مکہ شریف لے جائے نا تو اللہ تعالی دے ویڑے ویچ جنو متاف صدنے متاف کہیں دیں اتے او پتھر پیا ہویا ہے اور او دے اتے گمبت بنیا ہویا ہے اس جگہ نصدنے مقامِ ابراہیم مقامِ ابراہیم کیونکہ او تھی حضرت ابراہیم کھڑے رہے او اس پتھر تے چونکہ او کھڑے رہے اللہ دے پاک نبی اس پتھر نے اللہ دے نبی دے قدمان دا نشان اپنے سینے ویچ سمو لیا اے بھائیو رب دیا محبوب باندے تے قدم وی برکت وارے ہون دے جے اس پتھر نے او نشان اپنے سینے ویچ سمو لیا جدو نشان اونمی تسی جاؤ تے اتے دو قدمہ دا نشان لگا ہویا ہے او دے ویچ دو قدم جی میں بندہ رکھ کے کٹھے کھلو اندہ ہے نا او میں او دے ویچ دو قدم چھپے ہوئے نے اور او حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشان نے اتے کھلو کہ اللہ دے نبی کعبہ پڑا دے گئے تے جی میں کعبہ اندہ گیا ہوتاں پتھر اندہ گیا ہوتاں تے جدو سرکار تھلے ہونا وہ ساپے تھلے آجاں حضور نے جدو صحابہ نوے دسیا نا سوڑے ہاں اے پتھر حضور نے دسیا کہ صحابہ اے پتھر اے ڈی شان آڑا جے انہیں ابراہیم علیہ السلام دے قدم چھپے اندہ نشانوں نہ دن تے برکت علیہ جنتی جوائے دے چھے رتبہ در مقام اللہ تو حضرت عمر فاروق ارد کا دن سوڑے ہاں پھر تو اڈا مسلح ایتھے نا ڈایا کریے برکت علی تھاں دے نیڑے مسلح تو اٹھا ہوئے جیسی آ تو اٹھے پیچھے کھلو گئے تو پھر توسی نماز بڑھاؤ پھر نماز دا مزہ زیادہ آئے گا حضور نے فرمایا عمر سارا متعافی برکت آڑا ہے جنہیں پاس سوڑی کعاب علمو کر کے پڑھئے نماز تو وہ دوی ہو جان دیئے لیکن جی اتھے ویڈانا ہوئے تو پھر اللہ آکھے نا اللہ فرمائے بیٹھے نا موڑتے ڈا لئے مقصوص کر لئے جو سوڑے اللہ فرمایا جبرین جاکہ محبوب نوں کو سوڑے آئے پتھر اللہ نے بھی پیارا لگ دائے کیونکہ ایتھے میرے پیارے دے قدم لگے ہوئے نے عزیدہ ندی وکار میرے اللہ قرآن ہے فرما جنے وَتَّخِزُو مِ مَقَامِ عِبْرَابِ مِ مُسَلَّا اللہ فرمایا سوڑے ہیں ان مقامِ مُسَلَّا بناو جتھے اللہ دیا محبوبہ دے قدم لگ جانو تھاما اللہ نے پیاریاں لگ دائے صفحہ تے مرواوی تے دو پاڑی ہیں انہیں نا لیکن اللہ نے وہ پاڑیاں کیوں پیاریاں لگ دیئے ہیں وہ تے اللہ دی ولیہ حضرتِ عجرہ دے قدم لگے ہوئے میرے اللہ فرما دے قرآن اچھ اِن صفحہ وَالْمَرْوَةَ بِالْشَاءِ اللَّهِ فرمایا صفحہ تے مروا میریاں نشانیاں نے صفحہ تے مروا میریاں نشانیاں نے اوہ بھائیاں اللہ دے پیارے اے دے پیارے ہوندے نے اے جیڑے پتھر نو اپنا قدم لادین اللہ انہ پتھرانو بھی پیار کردائے اللہ کہہ رہے نا ہے میریاں نشانیاں اِن صفحہ وَالْمَرْوَةَ مِن شَائِرِ اللَّهِ اے اللہ دیا نشانیاں میں چون نشانیاں ہوگی این صفحہ تے مروا یہاں اے دے پھر اوپتھر ہی ایدھا مطلبی ہویا کہ بندہ راب دیاں پیاریاں دیاں قدمانا لگ جائے نا تے پائیاں پھر بندہ آم نہیں راندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ والیاں دیئے شان ہو دیئے جیڑا انہ دے قدمانا لگ ماں سو جائے اوپتھر برکت وارا جیڑا انہ دے ہتھا ناڑ لگ جائے اوہ ہاتھ برکت وارا جیڑا انہ دے سینے ناڑ لگ جائے اوہ بندہ برکت وارا جیڑا اللہ والیاں دے سینے ناڑ لگ جائے اوہ بندہ برکت وارا اس گالویچ بھی رمزے جیڑا اللہ والیاں دے سینے ناڑ لگ جائے اوہ برکت وارا اندہت جیڑا محمد عربی دے سینے ناڑ لگ جائے اوہ کتنی برکت وارا ہوئے گا عدیدہ نری بگار اللہ دے ولیاں دیئے شان ساٹھا ایمان ولی اللہ دے نظری کر کے تقدیر بدل دے ولی اللہ دے تب کیا کوئے سبحان اللہ کیا میں سوست ہو کے بیٹھے ہو مبہوت ہو کے نہ بیٹھے کرو حیرت ددا ہو کے نہ ببیا کرو پور جوش ہو کے حضور دی میں فلچ ببیا کرو میں تو انہوں سبق بڑھا رہا میرے عدیدو ولی اللہ دے اور یہ آپ پہ نہیں بنایا ہو یا یہ صرف شیر نہیں اللہ فرما دے والا انسان نیلہ او تیر نہ ہو میرا بندہ سوال کرے میں اس سے ویلے پورا کرنا جی میرے حضور فرما دے لو اقسمہ اللہ ہلا بر رہو میری امت فقیر گل موہو کٹ دین اللہ تقدیر بدل چھڑتا ہے جی میرے اللہ قرآن ہے فرما دینے اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ فرما دے اذا سال کا عبادی امی فا انی قریب او جی بودا و تدائی اذا دانر فلیست جی بولی ترجمہ کر رہاں ولی اللہ دے نظری کر کے تقدیر بدل دے دے ولی اللہ دے اے اس تو بھی پہ پڑھنا بے تو اڈے دے نیچے شاکھنا ہوئے با ولیان شاید مندے کوئی ولیان مننے پر ولیان مننے ان سمجھا گی یہ نا وہ ساری گل ولیان مننے پر ولیان ان سمجھا گی سنا کے نا جانے من مسئلہ تے غور کی تا کرو ولیان جیڑا نا مننے وہ بندہ سنی کی میں ہو سکتا ہے سنی دا مطلب بھی اولیاء اللہ دا خادم ہوندے لیکن اولیاء اللہ دے خادم ہونے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین ولی اللہ دے نظری کر کے تقدیر بدل دے دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر جنہوں اے سمجھنے ہیں ینہوں اے جنہوں اے جن سمجھا دے نہ ہر مشکل دے کھنجی محفوظ ٹائم دکھانا دا محفوظ نرائے دکی نرائے حیدری محفوظ 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 نیومتے اگا آجانی کنے کھلو گئی ہیں اگر اگر لان گیا اگر لان گیا محفوظ 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 اگر لان گیا محفوظ محفوظ مرجی نے نڑ پیار کر لیئے ان چھڑی دہ دیل ہوتا لائے ہونے ایتھے بیج آرامنا تیجے نالا لہن دیان رکھے ہیں جی امت ساٹھی سون لگے تھے سند سے آئے ہاں جی خیال ہے نا بجرہ ایسی زیادہ بھی خیال رکھنے توجہ حیث رات ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک نبی نے اللہ دا گھر بنایا کنی برکت وڑا گھر ہے جنہوں اللہ دے نبییاں بنایا ہیں اللہ دے نبییاں نے اللہ دا گھر بنایا جدو گھر بنا لیا تو اللہ دے نبی نے دعا فرمائی رب بنا وَبَا سْفِي اِمْ رَسُولَا دیکھو دیکھو بھئی دیکھو بندے دوجہ بھی مانگ دے راندین پر جڑے پیارے اندین انہوں نے رمز سمجھے چاہ جاندیئے بکیڑے ویڑے مانگی یہ تے مان لیندہ ہے تکیڑی تھا تے مانگی یہ تے منظور ہوندیئے اے پھر رمز جدو آجائے موڑ بندہ جڑی دعا بھی کردہ ہے اندھی منظور ہو جاندیئے کیونکہ انہوں نے پتا ان دے ایسے بیڑے منظور ہو نہیں ان تھا منظور آلی انہوں نے پتا ان منظوری دا وقت تھی اللہ دے نبی نے دعا مانگی اللہ سونیاں تیرا گھر بنایا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیاں کی منگنا ہے ارد کی تیم مالکہ گھر میں بنایا ہے عباد کر وڑا توں بیج دے مالکہ تیرا گھر میں بنایا ہے اس گھر نو عباد کر نڑا نبی بھیجی ربنا و عباس دیہم رسولہ یا اللہ نویج اپنا رسول بھیجی جڑا اس گھر نو پاک کرے اللہ فرمایا عبراہی میرے نڑوادہ کر یا اللہ کی فرمایا انتہ ہیرہ بیتیا لتائی فینہ و علاہ کے فینہ ور رکعی سجود میرے گھر نو پاک رکھیں گا رکو کر نڑیاں واسطے سجود کر نڑیاں واسطے تواف کر نڑیاں واسطے تے اتکاف کر نڑیاں واسطے میرے نڑوادہ کر میرا گھر پاک کریں گا حضرت عبراہیم دعا منگی سونیاں بڑایا میں میں پاک کر نڑا توں آپ گھال دے میں میں کرساں پر جے مکمل پاک کرنا ہے وہ نبی گھالا جنہا بندہ جاگتا پیٹھا ہے وہ میری گل دیان نہ سونے اللہ فرمایا سونیاں دعا منظورے جس رات میرے حضور دا ملا دویا ہے اس رات کعبہ بولے آئے پتر میں کیا کیا ہے تو ساں گھور نہیں کیتے کون بولے آئے کعبہ اور کعبے کیا کیا ہے اے گھال بڑی سنن لڑی حضرت عبد المطالب حضور دے دادا بھرما دن میں کعبہ دا تواف پیا کرنا جدو میرے پتر عبداللہ دے گھر محمد آئے نے کعبہ بول کے جھوم کے سجدہ کر کے کہے دے کتہ خرنی ربی تحقیق میرے رب نے آج میں نو پاک کر چھڑے آئے اے کعبہ عبداللہ دے گھر وال سجدے کیوں کی تینی فرمایا کتہ خرنی ربی من ارجاسل اسنامی و انجاسل مشرقین اللہ مشرقین دیا پلی دیا تو کافران دیا نا پاکیا تو تے بتان دیا پلی دیا تو آج میں نو پاک کر چھڑے آئے آج اوہ رسول آیا ہے جس میں نو پاک کرنا ہے اللہ فرمایا سونیا اتار کوئی نی تو میرے گھر نو پاک کی تے یرید اللہ علیہ دیبان کم الرجسہ آحل البید سونیا تو میرے گھر نو پاک کی تے میں تیرے گھر نو پاک کر دیا گا اپنے سمجھ آئی بات دی کے نہ آئی اللہ فرمایا سونیا اتار کر لیے تو آج میرا گھر پاک کی تے سونیا سودا ہو گیا آسان تیرا گھر پاک کر چھڑے آئے اللہ دا گھر بھی پاک ہے میرے نبی دا گھر بھی پاک ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے دعا پنگیے کسی کہہ سکتے ہو بجیری جی اے آئیتے ربنا واباس فیہم رسولہ حضور دیتے ہیں دے درمیان ہزارہ نبی گزرے ہزارہ بلا مبالغہ ہزارہ نبی گزرے چاری ہزار نبی صرف بنی اسرائیلت گزرے تو ہزارہ نبی گزرے تو سی ایک ہمیں اندازہ لارہے ہو بھئی جی نے رسول دی دعا حضرت ابراہیم منگیے ہو محمد مصطفیٰی نے میں خجیئے ہو یسا آپ نہیں آکھیا جنا اتے قرآن آئے انہ دس سے آئے یہ جی ابراہیم علیہ السلام ہم دعا منگی آئی وہ دعا میں آئے یہ دائے کے مطلب بھی ہے بدعا ماں نار اللہ پھوٹر دے چھڑ دے جو دی مردی ہوئے تھے عزید آنے موترمبہ کی نامی قدر سنگی ہو دے دعا مندور کر لگے اللہ دعا ماں نار بھی پیٹے دے 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 دائے جناب حضرت محمد کریم فرما دنے او میرے غلاموں آنا دعوت ابراہیم حضرت ابراہیم نے جی دی اون دی دعا منگی ایو دعا ابراہیم میں و بشارت عیسی آہاں 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 آجید آئیت کے پیان داب تکریر کریا ہے تبلیغ نہیں کریا ہے وہ ہے کی دےڑے ہاں ہاں وہ کی دے کر ہے انہیں سمجھ آگئی ہے آن جتی تُسی ساتھ چنگی تقریر کریں دے ہوگی وہ بلی ساتھ بھان تقریر چنگی تلا کے تیاب سجد او بیٹھا ہے یہ آگ ہوئی نہیں ہے لبے ہون سہی ہے تیت تو صرف موریل میں نہیں آئی با موڑنا آکھیں پیچھے بنی تُسی دیری ہے میں باستان تبلیغ کر گئے تبلیغ تو بھی تو مندے نہ ہوئے ہوئے جانے من لہمیاں مربندے راضی ہوگئے سارا کام سیدھا ہوگیا عزید آنے گرامی قدر میرے نبی فرمان دن و بشارت و عیسیٰ حضرت عیسیٰ جدی آن دی پشارت دن دے رہنے امیہ و روکیا امی اللہ تیرات ہی نو دعتنی میں او خوابا جدہ میری والگانے تک آئے جا گوئے پتراؤں اوئے گوھر کروئے بھائیو امت صاحب دوانوے اکسانوی تھاٹ پہ جانتی مرگیوں ترونہ ہے تیرے تیسی و سجنہات چنگا توجہ ہے حضرات بھائی مرسانتے جدی نر پیار ہوگے سی تب بر ملاون دس نیاب تیر نر یار پیار ہے سی لکھا کے کی رکھنا توجہ ہے درات حالانکہ ساڑا مرید کوئی نہیں 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 کردے بھی نہیں مرید اتھائی روے جتی ہے پیار کرنا دے سارے نر جائے دے نا مرید جتے دل سویا رہے ہاں پیار سارے نر پیار جتے نر ملو ہو جائے مرید ہونا کوئی شرط نہیں نا پیار آستے یہ ہیں میں پھار گنا یہ منزیں ضرور مریدی ہو بھی دے پیار اندہ نہیں نہیں یہ کوئی شرط نہیں پیار مرید ہونے دا موتاج نہیں اندہ مرید جتے مردی کو ریا روے پیار جتے نر دل سو کردہ روے یہ کڑا گاٹھا ہے کوئی اپنے پیرا نر پیار دنیا پیرا نر پیار کریےBox دے گھتے جانتے ہیں نہیں دنیا پیراناڑ بھی پیار ہوندے ہی تاں ہے جدو اپنیا پیران دی پیچھو نظر کرم ہوندی ہے دنیا پیر بھی پیار نہیں کر دے جدو اپنیا مرشد را دی اور مرسارے مرشدی پیار کر دے رہا دے یہی تے کمال ہے جی سمجھے جاگ جائے تو عدید آنے کے رامی قدر سنگتان چنگیاں ہوندیاں لیا حشر آلے دے ہی پیرانتے بندیاں نال کھلو نی یہ کوئی نکیری گلت ہے نہیں نا جانے من ہشر آلے دے ہی پیرانتے نال کھلو نا ہے جنڈی پھاد کے اللہ دے بھدلنا پیار رکھنا چاہیے دا کہ جنڈی پھاد لگیے اللہ اکبر ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے مولوی صاحب فوت ہو گئے وہ کس انخابچ ملے تو انہا پوچھا مولوی جی جنت دیتی ہے انہاں کے دیتی ہے کمیں انہاں کے میرے رب میں نے فرمایا ہے تیرے کام تے نائے چنگے مولوی کے مولوی کے مولوی ہائے تو سزاد اللہ ایک پر تیری تقریر سنکے ایک بندہ سیدہ ہو گیا اس تو تے ان میں چھاڑ دیتا ہے مولوی جیانتے اللہ اڈا راضی ہو جانتے ہیں تو آپ تے نائے صحیح پر تیری تقریر سنکے ایک بندہ سیدہ ہو گیا جاتے ان چھاڑ دیتا ہے تو یہ بھی تے اللہ دی کرم نوازی ہے نا بھیکو گال سنکے لینڈ سیدھ دیتے ہو جائے تاوہی راضی ہو جانتے ہیں بچال چھاڑ دے ہو یارے عزیدہ نے گرامی قدر دوستانِ محترم حضرتِ عیسیٰ جن نے اون دیا بشارتہ دیتیا نے او میں فرمایا میں اپنی والدہ دا خوابا سیدہ آمینہ فرما دیا جدو حضور میرے وجود اچ تشریف فرما ہوئے میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہوا فرما دیا نے جدو پہلی رات آئیے میری خوابے جک بزرگائے نے جنہ دی صورت نورانیے قد لمباتے درازے فرما دیا نے پہ پچھیا بزرگو تسی کون دیا فرما دینے آمینہ میرا نا آدمے میں ساریا انسانہ دا باپا دنو مبارک دین آیا تو رسولان دے سردار دی امی منوالی اللہ اکبر کیا کھو رسولت لمحات اونگے واہ مقدری تیرے سیدہ منہ گود میں تیری رب کے حبیبہ گئے واہ فرما دیا نے نو مہینے گزرینے میں نو نبیان دی زیارت ہوئیے سیدہ فرما دیا نے میں بار نکل دیا پتھر میرے تے درود پڑھ دینے درخت میں نو سجدے کر دینے میں حیران ہونی آہ فرما دین میں حیران ہونی آہ ایک ہی ماجرہ آئے پرجد نبی آ کے فرما دینے آمنا گھبر آنا تیرا رتبہ بڑا بلند ہو گیا ہے اللہ اللہ حشر دے دین کوئی ماں آکھے گی میں آف دے قرآن دی ماں کوئی ماں آکھے گی میں عالم دین دی ماں کوئی آکھے گی میں مولانا دی والدہ میں کاری صاحب دی والدہ میں پیر صاحب دی والدہ میں وزیر صاحب دی والدہ میں امیر صاحب دی والدہ لیکن ہیک او ماں ہوئے گی جیڑی اعلان کرے گی ساریاں بیکھو میں آمین آمان اللہ منو نبیان دے سردار دی والدہ بڑھایا ہے میں قربان ہو جام آئے اس ماں دے رتب توجین اللہ محمد عربی دی والدہ بڑھایا ہے سیدہ آمین آم فرما دیا نے عرب چکھو بڑھے ہوئے نے کھوان تو پانی بھرن دروا جے سیدہ آمین میں کھوتے جانیا اور تا پانی بھر دیا نے رسی دے ڈول نڑ خیچ دیا نے مشکت کر دیا نے پھر پانی گھڑیچ پان دیا نے فرما دیا نے جدم میں جانیا نا رسی نو آتھ لائے نا ڈول نو لائے پانی خود آیا پہ ہی کناریاں دیا کہ میرے قدمانوں وہ سے دیتا ہے میں قربان ہو جائے ماں یا رسول اللہ میں آپ نے والدہ تو قربان ہو جائے انہوں نے کی پتہ ہوئے میرے نبی نشان کی یہ جو گستا خانہ خاکے شائع کر دیں انہوں نے کی پتہ ہوئے سانوں نے اپنے نبی ناڑ عشق کی دیں کوئی پینٹ والا ہے کوئی کلین چھے والا ہے جیسا بھی ہے انہوں نے اپنے نبی ناڑ بڑا عشق جائے بے عمل بندیان میں یہ دور ناڑ عشق اور نہیں ہوتا میرے نبی ناڑ گناہ گار بھی محبت کر دیں میرے نبی ناڑ کوکار بھی محبت کر دیں عزیدہ نے دی وقار کسے نبی دی امت نے اپنے نبی ناڑ اتنا عشق نہیں کیتا جنہ حضور دی امت حضور ناڑ عشق کر دی عزیدہ نے محترم فرما دی انہوں نے نو مہینے لنگ گئے نو مہینے لنگ گئے منو نو نبیاں دی زیارت ہوئیے فرما دیا نے جدو حضور دے اون دی گھڑی آئی اللہ فرمایا اے فرشتوں آج دو زخدے پوئے بند کر دیو میرا یار آرے آئے فرمایا جنت نو سجا دیو میرا یار آرے آئے جبریل فرما دے نے آج دو زخدے دربادے بھیڑ دیو دے جنت نو سجا دیو فرشتے پوچھ دے نے جبریل خیر اے پرانی ناتے سارے پڑھ سکدے ہو چند چڑے آیا ایک طن پیار آری گلد سائے موڑ پڑے آجائے علامہ جلال الدین سیوتی فرما دے پہلے جیڑا گناہ کرے آنا ستر امتان جنیاں پہ گزریاں انتر پہلا انہیں چو جیڑا گناہ کردہ سی فرشتے دروازے تو بار لسٹ لا چھڑ دے آئے کہ انہیں راتی آئے گناہ کی تہتا کے لنگ دے بندے بے کہ ان واکھن بے تو بڑا برا آدمی تو اتنے گناہ کی تے جدو حضور آئے نا اللہ فرمایا فرشتے ہو ان کی سے دے گناہ بندیاں نند سے آجائے میں جانا تو میرے یار دی امت جانے اگو تُسی کسے نو نہیں دسنا یا اللہ بجا فرمایا ان چانلے چڑے آیا منا دے لالدہ مک گئیاں دنیا دراتا مل کے پیار نہ رکھو چانلے چڑے آ آمینہ دے لالدہ مک گئیاں دنیا چانلے چڑے آیا منا دے لالدہ مک گئیاں دنیا حضرت سلطانو لارے فین سلطان بہر میں تُلالے بھولے تے فرماو دنے چڑے چندہ منا دے لالدہ رشنائی منا دے لالدہ 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 ساتھیو اور بیلیو حضور جس وقت دنیا دے تشریف لائل تو حضور نے اوندیاں سجدہ کیتا ہے میں اکثر اپنے پانے گل یاد ہو گئی یوں نہیں کہ میں اکثر اپنے خطبے دیا خرطے دست دونا کہ میرے نبی دا پہلا سجدہ تے میرے حسین دا آخری سجدہ اے دویں سجدے سانوے سبق دین دینے کہ اللہ وارے آنو تے راب دیاں پیارے آنو نبی تے نبی دی آل نو سجدے نڑ بڑا پیار ہے بھائیو سجدہ کریا کرو نماز پڑیا کرو ساڑھے خالق نے ساڑھے نبی نو ایڈی ہیں شانہ دیتیا نے کہ حضور آئے نے اوندیاں سجدے ویچ سان یاد کیتا ہے بھائیو کچھ سانوی انہیں یاد کرنا چاہیتا ہے کدہ بے وفا امتی جڑا حضور نو یاد نہ کرے ہے کہ اے بھی یاد لیکن میرے نبی پاک سرکار وے کھو نا اسین جانے ہاں کسے شہر ویچ مثلا چکوال چلے جانے ہاں تو چکوال دیں گیاں ریوڑیاں مشہور نہیں تو پھر پیار آلیاں دینے اسی اتھو لے انہیں ملتان جائیے تے علوہ لے انہیں ابھی اتھو دا علوہ بڑا مشہور ہے لب یہ سی گئے سانتے ہیں تو آٹھے ہاں سے توفہ لے آتا ہے تو جی اتھو توفہ بوے تو بار رکھ کہ آپ اندر ہو جائے تے سانوی گھرسہ تے ہونا ہے بھئی آرہ سیدھے پیار نہ لے اندھائے تے یہ نہ بار رکھ چلے حضور گئے سن ارشان تے سیر کر تو دعاون لگیاں ساڑے واستے توفہ لے اندھا لے اور اتھو فاکی یہ فرمایا سونے آن تو سی آئے و میراج تے امتیاں ناکیاں جے سارے آن میں صدنا کوئی نہیں انجھ جڑا توڑا امتی نماز اچھ آجائے ان دس سے آجے السلاة و میراج المومنین میں انہ دیوں تھی میراج کردارہ سن مادی ہو جانا پایا حضور توفہ لے کیا ہے جے اور حضور پتا ہے کیوں فرما دے